بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین السلام علیکم سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کے قومی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کے دور کے چند قصے تو ہمیشہ زبان زدے آمو خاص رہی ہیں تاہم عمران خان کا کسی کرکٹ میچ کے دوران بارہ سالہ لڑکے کا گلہ دبوچنے کا قصہ کم و بیش ہی خبروں کی زینت بنا ہوگا اس وقت کے ایک برطانوی نشریاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں جنگ اخبار کا حوالہ دیتے ہوئے اس یادگار واقعے کو شائع بھی کیا تھا اور آج ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں انیس سو بیاسی کی بات ہے جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان کراچی میں چھٹا اور آخری ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا اور اسی دوران بلکل اچانک شائقین میں موجود ایک بارہ سال کا لڑکا میدان میں آ گیا یہ وہ دور ہوا کرتا تھا جب تماشائیوں کا جنگلے پھلانگ کر کھیل کے دوران کھیل کے میدان میں آ جانا عام سی بات سمجھی جاتی تھی اور یہ عموماً اس وقت ہوتا تھا جب کوئی بلے باز سینچری بنار ڈالے یا پھر کوئی بالر اہم بکٹ لے کر اپنی ٹیم کو جیتنے کا بھرپور موقع فراہم کرتے ہوئے اسے یقینی بنا دے اور جب فیرت جذبات سے بھرپور یہ شائقین میدان میں کوتتے تو عموماً پولیس والے یا گراؤنڈ سٹاف ان کے پیچھے بھاگتے اور انہیں پکڑ کر میدان سے باہر لے جاتے تھے تاہم اس دن اس میچ میں اس بارہ سالہ لڑکے کی بدقسمتی یہ رہی کہ جب وہ بھاگتا ہوا میدان میں آیا تو اس سے پہلے کہ کوئی پولیس والا اسے پکڑ کر فوراں میدان سے باہر لے جاتا وہ پاکستانی ٹیم کے اس وقت کے کپتان عمران حان کے کابو میں آ گیا عمران حان نے اس لڑکے کا گلہ دبوجھ کر اسے اوپر کی طرف اٹھا لیا کہا جاتا ہے کہ عمران حان کی گریپت اس قدر مضبوط تھی کہ اس لڑکے کے لیے خود کو چھڑانا مشکل ہو گیا تھا اس میچ کے اگلے ہی روز جنگ اخبار میں چھپنے والی عمران حان کی تصویر جس میں انہوں نے لڑکے کا گلہ پکڑ رکھا تھا بہت مشہور ہوئی تھی اس میچ کی کبریچ کرنے والے چند صحافیوں کا کہنا تھا کہ اگر عمران حان زیادہ دیر تک اس لڑکے کی گردن کو جکڑے رہتے تو اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا تاہم یہ بات سامنے نہیں آئی تھی کہ عمران حان کی اس لڑکے کو گریپت میں لے کر یوں اوپر اٹھانے کی وجہ کیا تھی اس وقت اس واقعے کی تصویر بیشتر قومی اخبارات میں شائع ہوئی اس طور میں عوام کا جو رد عمل سامنے آیا تھا اس میں اس بارہ سالہ لڑکے کے لیے ہمدردی کا انصر قالب تھا اگر آپ کو زینب ناما کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ